اس حیرانی میں ڈالنے والے تجربے کو آپ ایک معمولی سی بوتل سے کر سکتے ہیں اس کے لیے کچھ سٹرو چاہیے پہلے بوتل کے نیچلے حصے کے پاس ایک سراغ بنائیں اور اس میں سخت سٹرو کو مضبوطی سے نزب کریں اگر کہیں سے بہا ہو تو وہاں تھوڑا سا گون لگائیں پھر بوتل کے ڈھکن میں سراغ کریں اس میں بھی سخت سٹرو کو نزب کریں اس کے بعد پانی کی بوتل میں جو نیچلی سٹرو ہے اس کو اپنے انگوٹے سے بند کریں اور بوتل کے اندر پانی بھریں پانی لبالب بھریں اس کے بعد ڈھکن کو مضبوطی سے بند کریں آپ جیسے ہی اپنا انگوٹہ اٹھائیں گے پانی بوتل میں سے باہر نکلے گا اور ایک ہی جگہ متواتر گرے گا یہ سکھا اس لیے لگایا گیا ہے کہ متواتر بہا ہو سے پانی گرے گا اس کی وجہ کیا ہے جو لمبی سٹرو ہے اس کا نیچلہ سیرا ہے اس کا وہی دباؤ ہے جو سٹرو کے اوپر ہے اس لیے پانی نیچے آتا رہے گا اس کی ستح نیچے ہوتی رہے گی لیکن پانی کا بہاو دباؤ ایک ہی رہے گا اور جب پانی کی ستح سٹرو کے نیچے آ جائے تو آہستہ آہستہ دباؤ کم ہو جائے گا پانی کی دھار آہستہ ہو جائے گی اور آخر میں کچھ بھوندے ہی گرے گی بوتل میں دوبارہ پانی بھریں آپ دیکھیں گے کہ اوپر کا سراغ جیسے ہی بند کرتے ہیں پانی بند ہو جاتا ہے کھولنے پر پانی شروع ہو جاتا ہے بند کرتے ہی پانی بند ہوتا ہے کھولنے پر پانی شروع ہو جاتا ہے اور آپ کو تاجب ہوگا کہ اگر آپ سٹرو اوپر کھیجے تو پانی کا بہاو بڑھ گیا ہے اور پانی زور سے باہر نکل رہا ہے کھولنے پانی شروع ہو جاتا ہے کھولنے پانی شروع ہو جاتا ہے